حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا تحزید علی صاحب اللہ جمعہ دماغرہ سلامت حدیثی کے ساتھ پرما رہے تھے اور اب میں نے آئیت عزت کے ساتھ حفاظ کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عبود عربہ صاحب خان صاحب سے کے تشریف پرائیں اور اب میں باقامان تقدیر سے حاضرین کو نوازنی کی زیادت گوارہ پرائیں عالی جناب مولانا عبود عربہ صاحب آمد اللہ سے حفاظ سے کے نعرہ صلوات سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول صغلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت الدائمت الباقیہ علا عادائہ مجمعین من العان الاقیام امدین ام آباد فقط قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبْلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ ایک سلوات اشارت کرنا ہے سب سے پہلے اس مبارک و مسعود میں فل پر یومِ عباس پر آپ حضرات کی فرماتِ با برکات میں مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ ہمارا پورا مہینہ شابان کا ایسا ہے کہ مسلسل الحمدللہ کہیں کہیں محفل ہو رہی ہے کہیں کہیں جشن ہو رہا ہے یا اور بات ہے کہ ہماری ساری محفلیں سارے کربلا والوں کے ذکر میں ایک بات اور مفلوت کر دی گئی ہے اور گویا تحمیلی ہے جو عراق میں حادثہ ہو رہا ہے واقعہ ہو رہا ہے لہذا جو شانز ہونا چاہیے تھی محفلیں اب وہ اتنی خوشی نہیں باقی رہے پا رہی ہے چونکہ ایسا حادثہ ایسا واقعہ کہ ہمارے لئے جو کچھ ہے کربلا ہے ہماری مرکزیت ہماری محوریت ہماری اولیت اور گویا ہمارے لئے مبدع و معاد سب کچھ کربلا ہے لہذا سب ہی کے لئے سب کے افکار ادھری لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا انشاءاللہ پوری امید ہے کہ آپ حضرات مسلسل نماز سوٹ تک آزان سے پہلے تک انشاءاللہ تشریف فرما رہیں گے اور اببا سلمدار کی برکت سے اپنی روحانیت میں اضافہ فرمائیں گے اپنی معرفت میں اضافہ فرمائیں گے چونکہ یہ پانچھے گھنٹے لگاتار بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کیا لے کر کے جا رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ آپ بڑے سکون سے حدیثے کے ساتھ سمات فرما رہے تھے اس میں ایک جملہ ہے وہ بھی مولا کائنات کا جملہ اللہ اکبر آپ دیکھیں حدیث کے ساتھ میں بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہے اگر کوئی سرسری طور پر پڑھ جائے تو زیادہ زیادہ بارہ منٹ چودہ منٹ میں حدیثے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے مولا کائنات نے آخیر میں سوال کر لیا جب سب کے سب چادر میں آگئے شہدادی نے لاکر کے چادر دے دیا امام حسن آگئے امام حسین آگئے مولا کائنات آگئے شہدادی بھی وہاں پہ تشریف فرما ہو گئی مولا کائنات نے آخیر میں ایک سوال فرما لیا کتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں بہت زیادہ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے زیادہ زیادہ پندرہ منٹ لیکن سوال کر رہے ہیں رشالت معاف سے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں بلکہ قیامت تک کے لئے ہم کو کچھ بتانا چاہتے ہیں ہم کو درس دینا چاہتے ہیں کیا جملہ ہے ماشاءاللہ آپ ملاحدہ فرمائیں گے کہ مل فضل و انداللہ اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی فضیلت اللہ کے نزدیک کیا ہے یعنی جہاں پر بیٹھو تو کچھ معرفت میں ادافہ کر کے اٹھو فضیلت میں ادافہ کر کے اٹھو مولا کائنات اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جب پندرہ منٹ کے اندر اتنی فکر ہے تو کہیں پر پانچ گھنٹے گودھارو تو روحانیت میں کتنا ادافہ ہو جائے معرفت میں کتنا ادافہ ہو جائے علم و کمال میں کتنا ادافہ ہونا چاہیے اللہ اکبر بہت باریک جملہ تھا آپ نے محسوس کیا ہوگا عزیدان ایمان بہت سرسری طور پر چونکہ ابباس علمدار کے شان میں بہت سے کمالات و فضائل میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں اس کا محور زیادہ تر ہمارے داکرین کرام جو بناتے ہیں وہ شوجات ہے کہ ابباس کی شوجات کیا ہے ابباس کا فن نے ہر وہ ضرب کیا ہے کیسے تلوار چلاتے تھے کیسے تلوار کے دھنی تھے نیدہ کیسے چلاتے تھے آٹھ میں کیا قوت تھی ہاتھ میں کیا قوت تھی بادوں میں کیا صلاحیت تھی کیا شوجات ہے کیا شہامت ہے کیا حمد ہے کیا طاقت ہے کیا حیبت ہے کیا جلال ہے کیا جمار ہے کیا کمار ہے کیا روحانیت ہے کیا معنویت ہے اس لیے کہ ہمارے لیے سب کچھ ہے یہی اولے کائنات ہے یہی جانے کائنات ہے یہی مانیے کائنات ہے یہی محورے کائنات ہے یہی مستمبندے کائنات ہے یہی مترجمہ کائنات ہے یہی اصحالت ہے یہی اصحالت ناب محمدی ہے دردانے رسول ہے درے یگانے مولائے کائنات ہے لہذا ساری بہت یہاں پر آ کر کے رک جاتی ہے کہ شجاعت کیا تھی آپ کی حیفت کیا تھی اور ایسے ہی تھا مولا ایک اینات کو اٹھا کر کے سب سے یہی جملہ فرمایا تھا کہ دیکھو جو میں نے اٹھایا ہے اس کو دیکھ لو سیرت میں سورت میں رفتار میں کفتار میں اور مٹیور میں نیچر میں گردار میں رن میں ڈھن بے جان میں چلن میں سیرت میں تیروں میں فدرت میں آدم میں جمال میں کماڑ میں ہمارے ہر لحاث میں کر رہا ہے ایسا ہی عفت ہماری نیابت کرنے والا ہے جیسے ہم نے رسول کی نیابت کی اللہ اکبر کیا آپ نے بری آسانی سے سن لیا جس طرح سے مولا کائنات نے اپنے آپ کو رسول کے لیے پیش کیا ہے وہی سارے حالات ابباس علمدار کے ہیں مولا کائنات کے سامنے لیکن آج جو محور بحث ہے مرکت بحث ہے صرف یہی کہ سجاد کیا تھی تلوار کیسے چلاتے تھے کسی کو دیکھتے تھے تو کیا دیکھنے کی حالت تھی کسی کی طرف ملاحدہ فرماتے تھے تو کیسے ملاحدہ فرماتے تھے بادوں میں کیا طاقت تھی ہاتھ میں کیا طاقت تھی سینے میں کیا قوت تھی آنکھوں میں کیا طاقت تھی یہی پیش کیا جاتا ہے لیکن ہم کو دو چیز آج یہاں پر پیش کرنا ہے ایک ابباس علمدار کی شہادت میں کیا کمال ہے دوسرے آپ کے علم و معرفت میں کیا کمال ہے کتنا علم و معرفت پائی جاتا تھا کتنی معرفت پائی جاتی تھی چونکہ جتنی معرفت ہوتی ہے اتنی زیادہ وہ امام کا تابع ہوتا ہے اللہ کا تابع ہوتا ہے رسول کا تابع ہوتا ہے انسان کے پاس طاقت آتی ہے جب سجاد آ جاتی ہے تو کسی کا تابع نہیں ہوتا لیکن سجاد کے بعد جب علم و معرفت آ جاتا ہے تو اس کے بعد اپنے چشم و عبروک بھی نہیں ہلاتا بلکہ دیکھتا کہ میرا مولا کیا کہہ رہا ہے میرا امام کیا کہہ رہا ہے میرا آقا کیا کہہ رہا ہے میرے حسین کیا کہہ رہا ہے یہ معرفت ہے یہ علم ہے لہذا آپ ملہدہ فرمائے لمحے فکریہ ہے شہادت کے سلسلے میں اس لئے کہ آج ساری دنیا میں شہادت کے بازار کو دنیا نے گرم کر رکھا ہے اور جس کو دیکھو وہی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی شہید ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ اپنے آپ کو شہادت کا درجہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم بھی شہید ہیں حالانکہ مانا کہ شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ اہمیت ہے قرآن کے ذریعے سے روایت کے ذریعے سے درائیت کے ذریعے سے آیت کے ذریعے سے عقل کے ذریعے سے نقل کے ذریعے سے سمہی طور پر بسری طور پر تاریخی طور پر روایی طور پر منظری طور پر فلسفی طور پر ہل لحاظ سے مانا گیا ہے اور یہی وجہ ہے آج دنیا جو ہم پر پریشان ہے کہ اتنا زیادہ کیوں جان دے رہے ہیں اتنا زیادہ کیوں جو ہے یہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں کہ جس کو دیکھو کربلا جا رہا ہے جس کو دیکھو نجر جا رہا ہے جس کو دیکھو مدینہ جا رہا ہے اور وہاں پر جاننے کے بعد یہ کہ ہماری سب کچھ وہاں پر ہے عدیدان ایمان آج آپ دیکھیں یقیناً اس بات پر آپ خیال فرمائیں گے اس کو ملاحدے میں لائیں گے ایک سلوات بھیجے آپ حضرات اس کو آپ ملاحدے میں لائیں گے کہ آج کوئی بھی صدر جمہوریہ کوئی بھی وزیر آدم کسی ملک میں جاتا ہے تو جہاں سارے محایدے ہوتے ہیں جہاں ساری باتیں ہوتی ہیں وہی پر یہ خبر یہ بھی سننے میں آتی ہے کیا خبر سننے میں آتی ہے کہ صاحب یہ جو صدر جمہوریہ گئے ہوئے تھے یہ جو رئیس جمہور گئے ہوئے تھے یہ جو وزیر آدم گئے ہوئے تھے سارے محایدوں کے بعد ان کو ایک ایسی جگہوں پر جگہ پھلے جایا گیا جہاں پر پشتہ نہیں ایک پتہ چلا کہ اونچا سا مکان بنایا ہوا ہے اونچائی ہے وہاں پر جانے کے بعد صدر جمہوریہ سے جھکتا نہیں بلکہ آنکھیں دکا دیتا ہے ہاں دکا دیتا ہے چومنے لگتا ہے آنکھ میں آسو آ جاتا ہے صاحب یہ ٹھیلا ہے یہاں پر کیا ہے ایک چورہ ہے پر آنے کے بعد وہاں کا جو بڑا پولیس افسر ہے وہ بھی رو رہا ہے صدر جمہوریہ دوسرے ملک سے گیا ہے وہ بھی آنکھ میں آسول آ چکا ہے سارے لوگ وہاں پر گھبرائے ہوئے ہیں آخر کیا کہہ دیا کان میں کچھ نہیں سیویت نہ کہہ دیا کہ یہاں پر ان کا اسٹیچو بنا ہوا ہے یہاں پر ان کے لیے نشانی بنائی گئی ہے جو اپنے وطن کے لیے قربانی دے چکے ہیں اپنے وطن کے لیے شہید ہو چکے ہیں ان کا ڈھانچہ نہیں ملا ہے ان کی ہٹی نہیں ملی ہے ان کی بطن کے کوئی حصہ نہیں ملا ہے ان کی یاد میں یہاں پر صرف سوچ کر کے ایک نشانی بنا دی گئی ہے اب دنیا والے ہم پر تاجم نہ کریں جہاں پر شہیدوں کے لیے صرف تم سوچ کر کے چار این جو پتھا رکھ کر کے بڑے بڑے صدرے جمہوریہ کو جھکا دیتے ہو کہ یہ پربانی دے چکا ہے اپنے وطن کے اوپر ہم تو جہاں جاتے ہیں کم از کم وہاں پر ماسون کا بدن ہے وہاں پر حلی سوئے ہوئے ہیں حسن سوئے ہوئے ہیں حسین سوئے ہوئے ہیں مولای کائنات سوئے ہوئے ہیں رسالت مات ایک سال رات بھی جاں اللہ اکبر کچھ نہیں ہے پھر بھی بڑے سے بڑے لوگ جا کر کے جھک جاتے ہیں سب حدث ہے سب ایک گمان ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے سوچ کر کے بنا دیا ہے کہ اپنے وطن پر قربانی دے چکا ہے اپنے وطن پر شہید ہو چکا ہے تو لفظ شہادت اتنا اہم ہے کہ جس کو دیکھو شہادت کے لیے تیار ہے شہادت ہے کس کے لیے اور شہادت کا درجہ کیا ہے آپ ملاحظہ فرمائیں وہ قرآن جس نے جگہ جگہ پورا قرآن مجید آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہی بحث ملے گی غور کیوں نہیں کرتے فکر کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے تشاور کیوں نہیں کرتے تخیل کیوں نہیں کرتے تدبر کیوں نہیں کرتے آخر ترجمہ سے کیوں نہیں پڑھتے تحقیق سے کیوں نہیں پڑھتے تردیر سے کیوں نہیں پڑھتے ورد دلیل قرآن تردیرہ قرآن کو تردیر سے پڑھا کرو افلائے تدبرن القرآن امالا قلوبینا فالوہا قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا تمہارے قلوب کو تعلی لگے ہیں دیکھیں ایک بات کی طرح جو ہے اشارہ کرنا ہے کہ پورا قرآن بھڑا بھڑا ہے اس بات کے لئے کہ زیادہ زیادہ فکر کرتے رہو زیادہ زیادہ خیال کرتے رہو زیادہ زیادہ تدبر کرتے رہو زیادہ زیادہ سوچتے رہو اللہ کی مخلوقات میں غور کیوں نہیں کرتے چاند کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے سورج کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے زمینوں کے تہوں کے بارے میں فکر کیوں نہیں کرتے پانیوں کے انداز کو فکر کیوں نہیں کرتے بہور کے اوپر فکر کیوں نہیں کرتے تیور کے اوپر فکر کیوں نہیں کرتے یہ چرندوں فرندوں دلندوں اشاروں اسماروں بہوروں تیوروں ملکوں پلکوں کائناتوں نباتاتوں جناتوں انسانتوں عرصوں پرسیوں پلکوں جنتوں توبہوں پرسیوں عالی 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 ایک سلوات بھی جہاں مدران آپ دیکھیں ایک سلسلہ لگا ہوا ہے کہ کیوں نہیں گوھر کرتے آسمانوں میں غور کرو زمینوں میں غور کرو یہاں تک فرما دیا وَيْنُ لِمَا اللَّا قَحَا بَيْنَا لَحِيَئِ سُمَّا لَمَّهِ تَدَبْرَحَا ان انسانوں پر افسوس ہے کہ جو اپنے دونوں داروں کے درمیان لگمہ تو چباتے ہیں لیکن یہ فکر نہیں کرتے دینے والا کون ہے یہ لگمہ کون عطا کر رہا ہے یہ رسک کون عطا کر رہا ہے یہ کھانا کون دے رہا ہے تو پتہ چلا لکمے پر غور کرنا ہے کھانے پر غور کرنا ہے مکان پر غور کرنا ہے امکان پر غور کرنا ہے زمین پر غور کرنا ہے زمان پر غور کرنا ہے آسمان پر غور کرنا ہے آشار پر غور کرنا ہے تمام چیزوں پر غور کرنا ہے باقیدہ قرآن نے حکم دیا ہے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جہاں وہ قرآن نے قدغل لگا دیا خبردار ہر چیز میں بمان کرنا ہر چیز میں فکر کرنا لیکن اللہ کی کنہِ ذاتِ حقیقت پر کبھی غور نہ کرنا اللہ کی ذات تک تم نہیں بہت سکتے ہو آیات کے ذریعے سے پہنچ جاؤ گے لیکن ذات کو جو ہے سب مان لینا ہے کہ اس کی ذات ہے اس کی ذات میں ذکر نہیں کرنا ہے لا تفکر اُفی ذات اللہ بل تفکر اُفی آیات اللہ اللہ کی ذات پر غور نہ کرنا بلکہ اس کی نشانیوں میں غور کرنا تو یہ تو اپنی ذات کے لئے کہہ دیا دوسرے جو ہے جگہ پر یہ فرما دیا دیکھو کبھی خبردار ان کے لئے زبان پر نہ لانا جو اللہ کے راہ میں شہید ہو رہے ہیں جو اللہ کے راہ میں مر جبے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا پہلے تو کہہ دیا لا تکولو آگے بھر کر کے کہہ دیا لا تحسبنہ یہ تو تکولو یعنی زبان پر لانا تحسبنہ یعنی کمان پر لانا یعنی تمہارے دماغ میں بھی نہ آنے پائیں کہ یہ شہید کر رہے ہیں یہ تھا کیسے رہے ہیں یہ جنت میں پرواز کیسے کر رہے ہیں ان کو دو پر کیسے ملے ہوئے ہیں یہ اپنے شہدہ کیسے ہیں یہ سیدوں شہدہ کیسے ہیں یہ سالارے شہیدان کیسے ہیں ان کو رزق کہاں سے ملنا ہے ان کو روضی کہاں سے ملنا ہی ہے اللہ ان کو رزق دے رہا ہے یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے زندہ ہے اللہ کی طرف سے حیات ملنا ہی ہے خبردار اپنی زبان پر بھی نہ لانا یہ تو سبج میں بات آتی ہے کہ انسان زبان میں نہ لائے زبان سے نہ کہے کچھ لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے وہموں گمان میں بھی نہ لانا شہیدوں کا درجہ کیا ہے شہیدوں کو مدوہ کیا ہے کبھی ان کے بارے میں تمہارے گمان میں بھی نہ آنے پائے کہ یہ کھا کیسے رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے دے رہا ہے اللہ اوپر اتنا بڑا درجہ ہے اور آخرے آیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم گمان کرنا چاہے کہ اگر تم گمان میں کرنا چاہوگے اگر تم سو پہلے تو کہہ دیا زبان پر نہ لانا پھر کہہ دیا کہ لا تاسا بننا ہرگز ہرگز اپنے ذہن میں بھی مت لانا حسب علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں حسب کہتے ہیں یعنی دور سے خیالات کو رد کر دینا رفع توہم رفع خیالات یعنی ذہن میں ایسے خدور نہ آنے پائے ایسے خدور نہ آنے پائے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آ گیا وہ زبان سے کہہ دیا کہا خبتہ زبان سے نہ کہنا اس کے بعد کہہ دیا کہ ذہن میں بھی نہ آنے پائے کہ یہ شہدہ ہیں کیسے یہ شہید کیسے ہوئے ہیں ان کا درجہ کیا ہے ان کی بلندی کیا ہے ان کا رزق کیا ہے ان کی حیات کیا ہے ان کی تیران کیا ہے ان کی اڑان کیا ہے ان کا مطوہ کیا ہے ان کا مقام کیا ہے ان کا ترزق کیا ہے ان کا جو ہے تناسق کیا ہے ان کی آلہ علیت میں رہنے کے صلاحیت کیا ہے کہا کہ ایسا نہ کرنا آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم نے سوچ لیا اگر تم نے گمان بھی کرنے کوشش کیا تو لا تشعرون تمہارے ذہن میں بھی نہیں آسکتا تمہارے شعرون دیکھیں اللہ حکمت پہلے جملے سے آخری چونکہ قرآن کے لئے قرآن کی بات آیتیں بات کی تفسیر کرتی ہیں پہلے تو کہہ دیا کہ گمان مہدی نہ لانا پھر کہہ دیا کہ اگر تم نے سوچنے کے لئے سوچا بھی اور فکر بھی کرنا شروع کر دیا لا تشعرون تمہارے شعر میں نہیں آسکتا تمہارے خیال میں نہیں آسکتا پروردگارہ یہ کیا بات ہوئی وہ لوگ جو شہید ہوئے جب تک ہمارے ساتھ رہے ہم دیکھتے رہے ہمارے ساتھ اٹھ رہے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ رہے تھے ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ہمارے ساتھ چل رہے تھے ہمارے ساتھ دھر رہے تھے ہمارے ساتھ عبادت کر رہے تھے ہمارے ساتھ اسکان تھا ہمارے ساتھ مکان تھا ہمارے ساتھ مقرم تھا ہمارے ساتھ محل تھا ہمارے ساتھ رہن سہن تھا لیکن جیسے شہید ہو گئے تو آپ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم کمان میں بھی لانا چاہو تو تمہارے کمان میں نہیں آسکتا آخر یہ کیا بات ہے میں مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے دیکھیں دو چیز ہے ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں یہ بحث داخل ہو رہے ہی فلسفے میں لیکن میں بہت آسان کر کے فلسفہ پیش کر دوں یہ دو بحث ہے ایک لطیف ہے ایک قصیف ہے عربی اسطلاح میں فلسفیانہ اسطلاح میں دو چملے ہیں ایک لطیف ہمارے سامنے ماشاءاللہ علماء کرام کے علاوہ بھی ایسی شرطیتیں ہیں جن کو میں در کر رہا ہوں کہ آگرہ کی قیسی شرطیت ہمارے ساتھ میں بھیٹی سکسلوات دے جاورا لہذا فلسفے کے ماہر ماشاءاللہ اور نہ جانے کتنے جو ہے ایسے پوائنٹ کو فیش کرتے ہیں پڑھاتے ہیں ایک اشارہ ہے کہ آخر ان کے ساتھ ہم چل رہتے پھر رہتے رہ رہتے اس کان تھا قیام تھا مقام تھا محل تھا کھا رہتے پھی رہتے اداد کر رہتے نکو میں ساتھ سجدے میں ساتھ عبادت میں ساتھ اداد میں ساتھ محلے میں ساتھ گاؤں میں ساتھ دیاد میں ساتھ شہر میں ساتھ علاقے میں ساتھ مندل میں ساتھ، بقام میں ساتھ، مصافرت میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، ہر جگہ رہے، ایک دوسرے کو سمجھتے رہے، لیکن ادھر جیسے ہی اُڑ گیا ہو، اب جیسے ہی شہادت کا درجہ حاصل کیا، قرآن نے کہا کہ غور نہ کرنا، فکر نہ کرنا، تمہارے تائر خیال پر جو ہے، وہ بلند ہے، تمہارے وحب میں نہیں آئے گا، تمہارے بمان میں نہیں آئے گا، آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بلتفے میں دو چیز ہیں، ایک ہے لطیف، ایک ہے قصیب، یہ جو بدن بھیچے ہوئے ہیں، یہ سارے بدن کو عربی میں کہا جاتا ہے قصیب، اور جو یہاں سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے لطیف، اللہ بہت فیم بھی جملہ ہے، مطلعا آپ رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، تو جب تک زندہ ہیں، آپ صافے بدنیاں کہا جاتا ہے، یعنی کسافت کے ساتھ، کسافت یعنی ایسا بدن لگا ہوا ہے، ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کہ اس میں لطافت کا درجہ نہیں آ رہا ہے، تو جب تک وہ بھی قصیب تھا، آپ بھی قصیب تھے، ایک قصیب قصیب کو سمجھتا ہے، ایک لطیف لطیف کو سمجھتا ہے، جب تک قصیب رہا، ایک قصیب کو سمجھتا رہا، لیکن جیسے ہی آپ قصیب رہ گئے، وہ لطیف ہو گیا، تو آپ قصیب کو لطیف ہونے تک انتظار کرنا پڑے گا، کہ انتخاب کر کے وہاں تک جلا جائے، تب شہادت کے درجے کو محسوس کرے گا، تب شہیر کے درجے کو محسوس کرے گا، جب تک زندہ ہے وہ درگ نہیں کر سکتا آپ کہیں گے اس کی مثال دیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے یہاں ماشاءاللہ آپ احساس کر رہے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے لیکن دیکھ نہیں آیا ہے یہ ساری چیزیں ہل رہی ہے یہاں پر لیکن جو ہے احساس کر رہے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے تو آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں ہوا کو کیسے دیکھیں گے اس لئے کہ ہماری نگاہ ہے کسیب یہ ہوا ہے لطیف اب لطیف کو یا کسیب میں لائے یا کسیب کو لطیف میں لے جائے تب معاملہ سمجھ میں آئے گا کاس آپ یہ ہوا جو ہے لطیف خالص ہے لہذا احساس تو ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے ایک مٹی جو ہے ایک مشتخاق لیا اور جیسے ہی اس میں اڑا دیا اب جو اڑانا تھا تو یہ آپ لطیف نہیں رہی کسیب رہی جیسے کسیب رہی آپ نے دیکھنا شروع کیا ہوا ادھر جا رہی ہے ہوا ادھر جا رہی ہے پہلے کیوں نہیں دیکھ رہے تھے کاس آپ چونکہ خود کسیب تھے وہ لطیف تھی جیسے ہی مٹی ڈال دیا وہ بھی کسیب ہو گئی ہم بھی کسیب ہو گئے ایک کسیب کسیب کو در کرتا ہے ایک لطیف لطیف کو در کرتا ہے لہذا شہادت کے درجہ ہمارے بس میں نہیں سوائے نبیوں کے سوائے ولیوں کے سوائے مولا کائنات کے سوائے شہید آنے کر پر ایک سنوات بھی جوابت رہا ہے بہت بڑا درجہ ہے شہادت کا سب کے بس میں نہیں ہے سب کے نصیب میں نہیں ہے جب آنکھیں بند ہوگی تب سمجھ میں آئے گا اتنا بڑا درجہ ہے لہذا اس درجہ کو دیکھ کر کے ایسے ہر کسو ناکش اس کے لالچ میں آ رہے ہیں کہ جن کو درجہ یہ نصیب نہیں ہوتا ہلاک ہو جاتے ہیں آج آپ دیکھیں جو یہ قومیں نکل رہی ہیں کوئی نجب پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے کوئی کربلا پر حملہ کرنا چاہ رہا ہے کوئی مقدسات پر حملہ کرنا چاہتا یہ حملہ کر کے کوئی شریعت کو نافذ نہیں کرنا چاہتے بلکہ اگر ان کی نیت ان کی خواست کو دیکھیں تو یہ ہے کہ ایک شمع امیر کیسے ہو جائے ایک شمع پیسے والے جو لوگ خبروں کو سنے ہیں ماشاءاللہ ایسے ایسے بھی اس میں خبیص و پلی لڑنے والے ہیں کہ بہت زیادہ خریب تھے لیکن چوبیت گھنٹے کے اندر اتنا پیسہ ہو گیا کہ ان کی دولت شمار میں نہیں آ رہی ہے تو ایسے لالچ میں اگر کوئی لڑ رہا ہے اجادت لیا لیکن اجادت لینے کے بعد بہت سے مجمع کو چھوڑ کر کے ایک ٹارگٹ بنا کر کے پیچھے گیا اور پیچھے جانے کے بعد وہاں پر گرا اور مر گیا ایک تیر لگا لوگ کہنے لگے کہ واہ کتنا ہمتی تھا کتنا طاقت والا تھا اتنی دون تک گیا پھر وہاں جانے کے بعد شہید ہو گیا رسالت مام مسکرانے لگے کہا یہ شہید نہیں ہوا ہے یہ قتیل الحمار ہے گدہ پسند آ گیا تھا گدہ کو لونٹنے کے لیے گیا تھا تیر لگ گیا تو یہ قتیل الحمار ہے قتیل اللہ نہیں ہے آن سمجھ گئے مرشلہ آپ سمجھ گئے ایک سنوات پیچھے آن سمجھ گئے تو آج بھی بہت سے نیات ایسا ہی ہے یہ تکفیری فرقہ اور اسی طرح سے جو فرقے نگلتے چلے جا رہے ہیں ہمارے مقدسات پر حملہ کر رہے ہیں اس میں بہت سے مارے بھی جا رہے ہیں وہ حلاق ہو رہے ہیں شہید نہیں ہو رہے ہیں لیکن جو روزوں کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے یقیناً وہ شہید ہو رہا ہے اب باس علمدار کے روزے کو بچانے کے لیے جو ایسی نیت کر کے آگے بڑھ رہا ہے اگر وہ مارا جائے گا تو وہ شہید ہو رہا ہے چونکہ یقیناً اس سے بڑا کمانڈر انچیپ کوئی نہیں ہو سکتا انگریزوں کی فوج کے لیے ہے کہ جب عراق سے کربلا کا راستہ تائے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو جیسے ہی کربلا کی سرحاد پہ پہنچا کمانڈر انچیپ انگریزوں کا اپنے جتنے اس کے پیچھے دستا تھا پولیس والوں کا ایک منطور سر کو جھکا کے کہتا ہے خبردار اپنے اپنی بندوقوں کے نالیوں کو نیچے کر لو بندوق کی نالی نیچے ہو جائے کچھ پولیس والوں نے سوچا کہ سرکار بتا دی دیئے یہ برکانے یہاں سے پار ہو جائیں گے تب ہم بتائیں گے کہاں سے گھدر رہے ہیں چونکہ اس کو معلوم تھا باقیہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا جب سرحادے کربلا پار کر گیا تقریباً دس کلومیٹر کا فاصلہ تیگر نے کے بعد مسید کے قریب پہنچا تو کہتا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ایسے کمانڈر انچیپ پر آدھا تھا کہ نہ اس سے پہلے کوئی اتنا مرا کمانڈر چیپ ہوا ہے نہ اس کے بعد ہو گئی یہ آباس علمدار کا آدھا ہے یہاں پرندہ پر بھی نہیں مات سکتا یہاں پرندہ پر بھی نہیں مات سکتا ان کے سامنے کسی کے کمانڈر ہی چلنے والی نہیں پھر اس نے پوری داستان سنائی کہ کیسے کمانڈر انچیپ تھے کس طرح سے مولا کائنات نے تمنہ کیا تھا صرف ہمارے پاس یہ سارے علوم نہیں ہیں غیروں نے بھی پڑھا ہے اللہ وقت پر کیا درجہ ہے شہادت کے درجات میں جہاں ہمارے معصومین کو درجہ ملا ہے وہی پر ایسے معصوم نمہ افراد ہیں کہ ان کو بھی اتنا بڑا درجہ ملا کہ امام چہاروں نے پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان تو سیدو شہدہ ہیں پھر آپ کے چچا جان کیا ہے فرمایا افضلو شہدہ ہے ہمارے بابا سیدو شہدہ ہیں تو ہمارے امو جان چچا جان افضلو شہدہ ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا ہے عزیزان ایمان ابباس علمدار کے سجاعت کی بحث ہوتی ہے لیکن ایک تو شہادت کا جمبہ جو کہ قرآن اور حدیث ہے اپنی نے پیش کیا دوسرا آپ کے علم و کماد اور علم کا درجہ اللہ وکبر کتنا کمال ہے کتنا علم ہے کہ چشم و عبرو جو اپنی ٹکائے ہوئے ہیں مسلسل حسین کے چشم و عبرو سے اپنی نگاہ ملائے ہوئے ہیں کہ میرا آقا کیا کہہ رہا ہے میرا مولا کا کیا فرمان ہے یہ شجاعت کا کام نہیں ہے یہ شجاعت اوپر علم کا کام ہے مارفت کا کام ہے ونہا شجاعت تو بہت سے لوگوں کو آ جاتی ہے اور جب شجاعت پیدا ہو جاتی ظاہری طور پر طاقت پیدا ہو جاتی تو غرور پیدا ہو جاتا جیسا کہ ایک پہلوان کے لیے ہے جب لڑتے لڑتے اس نے میدان میں سب پہلوانوں کو پچھار دیا تو آخر میں کہتا ہے ماد اللہ کہ اب جبرائیل بھی آ جائے تو میں پچھا ہوں اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے یہ چملہ کہنا تھا کہ اتنا ناپسند کو درہ پروردگارِ عالم کو کہ گھر پہ جانے کے بعد یہ پہلوان مریض ہوا اور مریض ہونے کے بعد اتنا نخیب اتنا لاغر ہوا کہ اس کے پاؤں کے موٹھے وہ ایک مددہ چوہے نے چبانا شروع کیا تو ہاتھ ہلا کے نہیں کہہ پایا آپ کی پتلی ہلا کے کہتا ہے کوئی اس کو ہڑا دے مگوہ کمدور ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ دنیا ہی بھی صدا دیتا ہے جیوریل کے مقابل میں جا رہے تھے ایک پاؤں میں حص کی طاقت نہ رہی حرکت کی طاقت نہ رہی تو پتہ چلا کہ شجاعت آئے اس کے ساتھ ساتھ علم آئے اس کے ساتھ ساتھ کمال ملے اس کے ساتھ ساتھ حلم ملے اس کے ساتھ ساتھ معرفت ملے یہ ساری چیزیں جمع تھیں اب باسلم دان یہ سارے کمالات جمع تھے کتنا علم تھا آپ کے پاس آپ ملاحظہ فرمائے سب میں اشارات دیتے ہوئے آگے پڑھوں گا کتنا علم تھا مولا کے سامنے ایک صحابی نے آ کر کے ہندی میں گفتگو کیا ہندی میں گفتگو کرنا تھا کہ جو مولا کا چاہنے والا تھا دچو امام کا تاجوں میں کہتا ہے کہ آپ کو ہندی بھی آتی ہے یہی سے آپ اندر لگائے کہ اب باسلم دان کے پاس کتنا عمرہ ہوگا ہم ترک نہیں کر سکتے ہم محسوس ہیں البتہ امتصالات ہیں یہ مثالات ہیں یہ استشہادات ہیں یہ استخوادات ہیں یہ استمبادات ہیں یہ استشہادات ہیں جس کے ذریعے سے کچھ درکیا جا سکتا ہے کچھ نکالا جا سکتا ہے ہم کنے حقیقتیں عباس تک نہیں پوچھ سکتے زاتیں عباس تک نہیں پوچھ سکتے لیکن چھلوکے تو دیے جا سکتے ہیں یہ شارے تو دیے جا سکتے ہیں کتنا ان میں تھا آپ پاس کے پاس کتنا کمال تھا آپ پاس کے پاس کہ اس نے تاجوں کر لیا کہ مولا آپ ہندی میں ایسے گفتگو کر رہے تھے کہ لگتا ہے کہ آپ ہندی کے بھی ماہر ہیں جیسے ہی مولا سے اس نے یہ کہا کہا کہ یہ جو کنگری رکھی ہوئی زمین پر اٹھا صحابے نے اٹھایا امام نے اپنے تہن مبارک میں رکھا جیسے ہی تہن مبارک پر رکھا تھوڑا سا اس میں لوابے تہن لگ گیا تری پیدا ہونی تھی کہ آپ نے صحابی کو دیا کہ اپنی زبان پر رکھ لے اب تاریخ کا جملہ ہے کہ جیسے ہی اس کنگری کو رکھا اس زمانے میں بہتر علوم پائے جاتے تھے بہتر زبانوں کا مالک ہو گیا ایک صحابی ایک چھوٹی تھی کنگری امام کے تہن تھے اپنے تہن پر رکھ لے تو اتنا بڑا عالم ہو جائے اب باس نے تو زبان چونسی ہے کبھی علی کی زبان کبھی حسد کی زبان کبھی حسین کی زبان اللہ اکبر کیسا علم ہے کیسا کمال ہے کیسا اللہ تعالی نے ان کو علم دیا ہے لہذا ان کے لئے کہا جا سکتا آج آپ دیکھیں چودہ سو سالوں کے بڑی پریشانی ہے روایات میں احادیث میں اتنی زیادہ ملاوٹ ہو گئی ہے اتنا زیادہ اس میں اختلاعات ہو گیا ہے کہ ہمارے علماء کرام پریشان ہیں یہ آیات اعدام مجھ سیدین کرام جو چوبالیس سال بیہالیس سال پڑھنے کے بعد مجھ سید ہو رہے ہیں تو کیا علم اتنا زیادہ ہے کہ اتنی محنت کی جائے نئی چودہ سو سال میں اتنا زیادہ محدوش کر دیا ہے علم کو اتنا زیادہ مخلود کر دیا ہے کہ کانچھاٹ میں دیر لگ رہی بہت کانچھاٹ میں دیر لگ رہی ہے آلہ اللہ پالہ اللہ ملے جا کر کے اس کو مکالنا کہ یہ ناب محبتی ہے یہ ایک دم خالی سیرے کی طرح ہے یہ رسالت مات کے دہن مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے بہت کمال کی بات ہے تو پتہ چلا کہ جیسے جیسے زمانہ پہتا جاتا ہے ویسے ویسے ہر چیز تک پرادامت آ دی جاتی ہے علم پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں بہت باریک بات ہے علم پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں کہا علم اللہ اللہ مولاء قائنات کی آغوش میں کہا علم اللہ 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 کو امام حسن کی آگوش میں کہا علم اللہ عباس علمدار کو امام حسین کی آگوش میں کہا علم اللہ عباس علمدار کو امب بنین کی آگوش میں کہا علم اللہ عباس علمدار کو پہلوے شہدادی زینب میں کہا علم اللہ عباس علمدار کو پہلوے امم پور بڑی آسانی سے سن رہے آپ ایک سنوات بھیجے آمد رہا حسیدو آئی صحیح عباس کا نام ہے پنجتن کا طغرہ ہے عباس پنجتن کے توہرے کا نام ہے عباس آئین سے علی بے سے بطون علی سے احمد سین سے سبتین پورے پنجتن کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو عباس بننا عباس علمدار کی تحرین اس طرح سبھی کی جا سکتی ہے سب کے پہلو کو بیٹھے ہیں سب کے آغوش کو بیٹھے ہیں مولا کائنات کھلا رہے ہیں امام حسن کھلا رہے ہیں امام حسین کھلا رہے ہیں شہزادی ان کو بہلا رہی ہیں بہت بڑی بات ہے بہت نصیر کی بات ہے کہ آپ دیکھیں علم کیسا ملنا ہے یہی وجہ ہے کہ معصوم نے فرمایا عباس ابن علی زکل علمہ زکا عباس ابن علی کو علمہ سے بھرایا گیا تھا جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھراتا ہے معصوم کے جملے ہماری چانے قربان ہو جائیں فساحت و بلاغت و سلاست پر یہ سلاست ہے یہ بلاغت ہے یہ فساحت معصوم ہے اللہ کو کیا جملہ فرمایا ہے یہ نہیں فرمایا کہ کھلایا گیا تھا یہ نہیں فرمایا پھلایا گیا تھا یہ فرمایا کہ بھرایا گیا تھا آنکہ کھلانے کا جملہ استعمال کرتے تھے کیا پریشانی آ جاتی آنکہ پھلانے کا جملہ استعمال کرتے تھے کیا پاشالہ ہماری ماہ پہلے بھی آئے ہوں گی آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے دو سال کا بچہ ہے تین سال کا بچہ ہے دھائی سال کا بچہ ہے ابھی نہیں کھا پا رہا ہے جو ہے بھولنے کے بعد گلاس سے پھلایا اب گلاس سے جیسے ہی پھلاتی ہیں کچھ ضرورات اس میں جو ہے ضرب میں لگے رہتا جاتے ہیں کچھ منتقل ہوتے ہیں لہذا پھلانے کی پریشانی یہ ہے کہ مکمل طور پر ضرب میں جو چیزیں ہیں وہ نہیں پی سکتا بچہ کچھ ضرب میں رہ جاتا ہے کچھ کاسے میں رہ جاتا ہے کچھ گلاس میں رہ جاتا ہے کچھ دہن میں منتقل ہوتا ہے اسی طرح سے بچہ چھے مہینے کا ہے بچہ آج مہینے کا ہے تو ماں کو چیزیں چبا کر کے کھلا تھی ماشاء اللہ پہنچا ہوا مجمع ہے بہت باریک مجمع ہے 23-24 سال سے اس کو ملاحظہ میں رب کر کے بات کو پیش کرتا ہوں اللہ اکبر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پلانے کا لب اس لئے نے رکھا کہ گلاس میں گھولا جائے تو کچھ زراد گلاس میں رہ گئے کچھ منتقل ہو گئے کھلانے کا لب اس لئے نہیں کہ چھے آٹھ مہینے کا بچہ ہے ماں نے اپنے دہن میں لیا اس کو چبایا اب چبانے کے بعد بچے کے دہن میں رکھا تو بہرحال غذا اچھی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ماں نے کلی کر کے پورا کھلا دیا نئی کچھ زرادات اس کے بیٹھ میں چلے جاتے ہیں کچھ بچے کے دہن میں منتقل ہو جاتے ہیں مکمل طور پر نہیں منتقل ہوتا لیکن بھرانے کے لب دعا ہوتا ہے کہ پرندہ چارہ جیسے لاتا ہے بچے کو ویسے ہی بھرا دیتا ہے تو عباس علمدار کو جیسے علم آیا ویسے ہی بھرا دیا گیا وحی کی طرح بھرایا گیا آئیت کی طرح بھرایا گیا قرآن کی طرح بھرایا گیا کوئی وہاں سے تبدل نہیں کوئی وہاں سے تغیر نہیں اور کوئی قدامت نہیں کہ دیر ہو گئی ہو نہیں جیسے نادل ہوتا جا رہا ہے ویسے ملتا جا رہا ہے ماشاءاللہ بودل گھدرا سمجھ گئے بچوں کے لئے ممیسات دے دوں کہ جیسے جیسے دمانہ بڑھتا جاتا ہے بہتی چیزیں ملتی چلی جاتے ہیں مخلوط بثلر یہاں ایک چشمہ جاری ہو جائے چشمہ جاری ہونے کے بعد پانی بڑا اچھا نگلا لیکن یہ پانی جہاں پر نگلا تا بیچھا ہے اچھا ہے بیترین ہے کئی کلومیٹر کے بعد کوئی اس کو حاصل کرنا چاہے تو اب وہ جو چشمے کا پانی جہاں سے نگلا وہ پانی نہیں مللا ہے ساتھ کیا پریشانی ہوگی کہا جہاں چشمہ نگلا تھا وہ جگہ اچھی ہے لیکن چار پانچ کلومیٹر تک سفر کرتا ہوئے پانی آیا تو جہاں پر کوئلہ تھا کوئلے کا اصل لے لیا کالا پانی ہو گیا کئی نمک کی کان پڑ گئی تو نمکین ہو گیا کئی پر ہوت دوسری چیزیں تو پتہ چلا پانی جہاں سے نگلتا ہے وہ تو ساف ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اثرات کو قبول کرتا چلا جاتا ہے تو اسی طرح سے علم جوار آتا ایک دم تازہ تھا لیکن جیسے جیسے صدیہ بیٹی گئی تو اس پر بڑے بڑے لوگوں کا اثر پڑا کبھی بنیو میہ کا اثر پڑا کبھی اور دوسروں کا اثر پڑا کیا سننا ہے آپ نے کہنا نہیں چاہتا کہنا نہیں چاہتا جملے کوئے ایک سلوحات دے جا آپ ادراد بس آخر بحث میں بہت زیادہ ذہمت نہیں دینا ایک اشارہ کرنا تھا تو عباس کو تازہ علم ملا ہے لہذا اتنا بڑا حالی اتنا بڑا فقی اللہ پر روایت کا جملہ ہے کہ عباس علمدار کے پاس ایسی ثقاحت ایسی عالمیت ایسی فہامت ایسی ثقاوت ایسی عقل ایسا قدبرانہ باتیں تھی کہ روایت کا جملہ ہے کہ کبھی کبھی اگر کوئی سوال کرنے آتا تھا اگر ایک طرف امام حسن بیٹھے ہو دوسری طرف عباس علمدار بیٹھے ہو تو کبھی کہتے تھے میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو کبھی کہتے تھے میرے بیٹے عباس سے پوچھ لو یعنی جیسے جواب حسن دے سکتے ہیں ویسے ہی جواب عباس بھی دے سکتے ہیں اللہ حکم پر عزیزوں یقیناً بہرحال بحث کو میں آگے لے جانا چاہے لیکن شورائے کرام بھی آگے بیٹھ گئے اور میں بھی سننے کی خواہش سے وہاں سے آیا ہوں کہ زیادہ زیادہ انشاءاللہ استفادہ کروں اور جو ہے قریب سے اشار کو سنوں لہذا زیادہ زیادہ دیمت نہیں دینا ہے ایک اشارہ کرنا تھا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیسی ذہانت ہے کیسی ذکاوت ہے کیسی فراست ہے اللہ حکم امام کا حردن یعنی چو امام حسن کے لیے اسی طرح سے ابباس علمدار کے لیے اور گویا جواب بھی دے دیا تاکہ دنیا اعتراض نہ کرے اس لیے کہ اگر آج جو ہے سمجھایا جائیں کہ صاحب آپ بھی روضہ رکھیں آپ بھی نماز پڑھیں آپ کے معصومین ایسے تھے انہوں نے ایسے روکو کیا ایسے زکاة دیا اس طرح سے نماز پڑھی ایسے عبادت کیا کہیں گے صاحب وہ تو معصومین تھے ہم تو ایسے ہیں کہ انسان مرکب ان من خطائے ودنسیان انسان مرکب ان خطاؤ غلطی سے روضے کا مہینہ آ رہا ہے اب تو کچھ ایسے بھی اس میں نکلیں گے کہ کہا جائے صاحب روضہ رکھو کہیں گے صاحب جو لوگ پریشان ہیں مہد اللہ ایک سالو ہاتھ بھیجے ہمارے پاس تو دولت بھرے نہیں عزیز آنے کے رامی آزمائش ہے جیسے کبھی ارد کیا کہ اس پہلوان کے آزمائش تھی جبرہیل کے مقابل میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اگر چار پیسہ دے دے تو شریعت کے مقابل میں نہ جائیے گا اسلام کے مقابل میں نہ جائیے گا اللہ اور رسول کے مقابل میں نہ جائیے گا عبادت کے مقابل میں نہ جائیے گا تو انہیں کہہ دیا روضہ رکھو روضہ رکھیں گے تو انہیں کہہ دیا عبادت کریں گے اس لیے کہ اگر ہم عبادت کریں تو ہمارے عبادت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم روضانہ گویا ابباس علمدار کو سلام کریں گے ابباس علمدار کی زیارت پر ہیں تو جہاں بڑے قیمتی قیمتے جملے معصومین کے ہیں وہی پر یہ بھی ہے کہ السلام علی عبد سالے عبد سالے پر ہمارا سلام اور ہماری نماز تمام نہیں ہو پاتی جب تک کہ ہم یہ نہ کہیں سارے نیک بندوں پر جہاں سلام کرتے ہیں وہی ابباس پر سلام کرتے ہیں تو آپ اگر روض نہیں آت کر پاتے ابباس کو نمازِ صبح پر ہیں سلام پھیریں گے کربلا سلام پہنچے گا نمازِ زہر پرے سلام پھیریں گے کربلا سلام پہنچے گا نماز کیا سننے آپ نمازِ پنجگانہ میں اسلام علینا وعلا عبادت اللہ السالحین یقیناً عبدِ سالے میں سب سے اولہ و عجبن جو فرد ہے وہ ابباس علمدار کی ہے آپ کا سلام وہاں تک پہنچے گا بڑے کھنٹی کھنٹی جملے اماموں نے فرمائے ہیں امامِ زمانہ نے سلام کیا ہے چوتھے امام نے سلام کیا ہے پانچو امام نے سلام کیا ہے مولا حسین نے سلام کیا ہے دنیا کیا جانے ابباس علمدار کی اہمیت کیا ہے کھڑے ہو کر کے سامنے فرمایا بے نفسی فتایا ابباس اے میرے بھائی ابباس میری چاند قربان ہو جائے تجھ پر مولا حسین فرما رہے ہیں بے امی وعبی میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو جائے بہت بڑا درجہ ہے انسان اس کو در کرے اس کو محسوس کرے کہ ابباس کا درجہ کیا ہے کیا کمال ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے دو شخصیتوں کو پیدا کر کے جواب دے دیا ساری کائنات کا کہ کوئی بہانہ نہ کرے کہ صاحب وہ تو چہتا معصومین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا تھا کہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے تھے ہمارے لئے کوئی اور بات ہے تو بتائیے کہ ابباس علمدان چہتا معصومین میں کہا ہے شہدادی زینب چہتا معصومین میں کہا ہے لیکن شہدادی زینب کو ہو سکتا اس لئے خلقیا ہو کہ تمام عورتوں کا جواب ہو جائے کہ وہ تو معصومین تھے تو شہدادی زینب کہاں معصوم ہیں لیکن ایسی ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ یہ بھی معصوم نمہ ہے یہ بھی محفود اندل خطا ہے ابباس علمدان نے ایسی زندگی گزاری کہ چہتا معصومین کی فیرد میں نہیں ہے لیکن دنیا شمار کرتی ہے کہ یہ بھی علی جیسے ہے یہ بھی حسن جیسے ہیں یہ بھی حسین جیسے ہیں بہت بڑی بات ہے ان کو ثانی زہرہ کہا گیا ان کو علی چھہسہ کہا گیا بس عزیدان کے لامے یقیناً جو سارے نبیوں نے کام کیا ہے وہی میرے مولا نے کیا ہے دین کی فکر ہونا چاہیے شریعت کی فکر ہونا چاہیے سارے نبیوں کے لئے قرآن آپ اٹھا کر کے دیکھیں سارے نبیوں میں جو بھی نبی جاتا تھا آخر میں دعا کرتا تھا کہ پروردگارہ میں دنیا سے جات اڑا ہوں لیکن مجھے ایک ایسا بیجا دے رہے جو میرے بعد شریعت کو سمال لے جو میرے بعد اسلام کو سمال لے تو جو سارے نبیوں کی دعائیں تھی وہی تمہنہ آیا لی ہے کہ سارے نبیوں نے دعا کیا جو عبادت کو سمال لے اسلام کو سمال لے لیکن مولا ایک کائنات نے دعا کیا جو صاحب شریعت کو سمال لے مولا حسین کو جو سمال لے اس کا نام ہے ابباس ان کی حفاظت کے لئے دعا کر رہے ہیں تمانہ آلی کا نام ہے بہت بڑی بات ہے حدید آنے گرامل کب تک مولا نے دعا کیا نماز شم میں دعا کر رہے ہیں نماز سم میں دعا کر رہے ہیں مسلسل دعا مانگا ہے ایک عالم دین کے لئے ہیں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے آج ان کی اتنی برکت ہے ساری دنیا محسوس کر رہی ہے بیحارون انواد جو پڑھ لیتا ہے اس کے سوانہ حیات میں لکھا جاتا ہے کہ بیحارون انواد پڑھا اس نے ایک سو دس چند ہے اتنی برکتی زندگی ہوئی کیسے روایت میں ہے کہ دھائی بجے رات میں اللامہ مجدی سی کے والد نماز شم پہ رہے تھے اور نماز شم میں ہے کہ اگر کوئی نماز شم میں نماز وطر میں وہ نوت کے عالم میں رونے لگے اور روتے روتے کوئی تین دعا کر لیتے ایک دعا ضرور خبور ہو جاتی ہے چیسے انہوں نے ہاتھ اٹھایا بہت ساروں خطار روڑے تھے اللامہ مجدی سی کے والد اب ان کے سہن میں نہیں آرہا کیا مانگیں دھائی بجے رات میں یہی بسچہ اڑ گیا تھا کہی منچے مائینے کے تھے اللامہ مجدی سی چھولے میں رونے لگے ایک منت اور روکے گئے تھے پروتگارے اس منچے کو برکتی بنا دے اتنا قیمتی چھولت ایسی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے بحار الانوار داہے کر دیا اب آپ نے دھر کیا کہ ایک عالم دین ایک وقت دعا کر دے تو اتنی برکتی دن دن ہی ہو جائے جس کے لیے حسن نے دعا کیا ہے حسین نے دعا کیا ہے زہرہ نے دعا کیا ہے جناب زینب نے دعا کیا ہے مولا کائنات نے تمنا کیا ہے مسلسل دعا کیا ہے وہ شخصیت کا نام کیا ہو اب آپ سلم دار لہذا آخر بحث میں یقینا ہمارے اماموں کو باب المراد باب الحوائج کہا جاتا تھا لیکن آج اگر باب الحوائج کہا جائے تو ہمارا ذہن افسادوں امام تک نہیں جاتا ہمارا ذہن پہنچتا ہے کربلا اب آپ سلم دار تک کہ باب الحوائج باب المیوں تو ہمارے سمع سومین باب المراد باب الحوائج ہیں لیکن یہ درجہ ملا ہے اب آپ سلم سلم دار کو پروردگارہ یقینا سارے لوگ اس کے شائق ہیں کوئی شہرائے کرام شروع کریں اور زیادہ زیادہ ان سے استفادہ کی یاد آئے تو اسے مومن کرام نہیں بلکہ حقیر کی بھی خواہش ہے کہ زیادہ زیادہ انشاءاللہ استفادہ کریں پروردگارہ یقینا سب کے درجات ہیں سب کے کمالات ہیں لیکن اب آپ سلم دار کو ایک خاص درجات دیا گیا ہے جو اب اماموں کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا باب المراد باب الحوائج باب الحوائج کا واسطہ باب المراد کا واسطہ پروردگارہ دشمنان اسلام کو نسنابود فرما دے طالبان کو نسنابود فرما دے حالقائدہ کو نسنابود فرما دے بولکو حرام کو نسنابود فرما دے دشمنان اسلام کو نسنابود فرما دے تکفیری فرقے کو نسنابود فرما دے جو لوگ اراد میں غلط طریقے سے غلط فکر لے کر کے آگے پڑھ رہے ہیں اور نئی صدر نہ چاہے رہے ہیں ان کا ارادہ ہے کربلا فرملا کرے پروردگارہ قبل اس کے کہ کربلا پہنچے سب کے سب کو نسنابود فرما دے یہودیت کو نسنابود فرما دے چونکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں اصل میں جو کار فرما ہے ان کے پاس سکر وہ ہے امریکہ کی وہ ہے اسرائیل کی اس لئے کہ آج پوری دنیا میں دو مسلمان کہیں بھی لڑے گا تو دو مسلمان کمدور ہوگا اسرائیل مضبوط ہو جائے گا یہودی مضبوط ہو جائے گا آج ہم کو کمزور کیا جارہا ہے کبھی اراد میں کبھی پاکستان میں لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے اصل یہودیت کی چالے اصل امریکہ کی چالے پروردگارہ امریکہ میں تشمدان اسلام کو نسنابود فرما دے یہودیاں کو نسنابود فرما دے اسرائیلیاں کو نسنابود فرما دے پروردگارہ تجھے معلوم کہ ہماری شریعت میں ہمارے اسلام میں جو سب سے زیادہ ہمارے لئے اہمیت رکھتی ہے مولا حسین کا روضہ ہے ابباس علمدار کا روضہ ہے ہمارے دل و جار ہے پروردگارہ اس کی حفاظت فرما مومنین کی حفاظت فرما مومنین ایراک کے حفاظت فرما ہندوستان میں بہت سے بچے ریشٹیشن کروانے جانے کے ارادہ رکھتے ہیں پروردگارہ ان کے ارادوں کو قبول فرما ان کی نیاد کو قبول فرما ان کے اخلاص میں ادافہ فرما ان کی قربانیوں کو قبول فرما ہمارے شہیدوں کے شہادت کی قبول فرما پروردگارہ اس محفل کو قبول فرما اس ججر کو قبول فرما بانیان مہدرم سے بنا کو قبول فرما سامین گرام سے سماعت کو قبول فرما حقیر سے مقتصر سے ذکر کو قبول فرما اس ذکر کو ہم سب کے لئے ذکیرہ قبر و آخرت قرار فرما دے آخرت میں شفاہد محمد و حال محمد محروم نہ فرما ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما و آخرت دعوانا الحمدللہ